نمسکار جیم ڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے لگتار تیزرے دن مہنگا ہوا پیٹوال ڈیزر پیٹوال 29 پیسہ پرتی لیٹر مہنگا تو ڈیزر میں 19 پیسے کی بڑھو تری اور اب خبریں وستار سے پردان منتری نریندر موڈی کے جرم دیوس کے موقع پر بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے سات دن سیوہ سفتہ کے روپ میں منائے جا رہے ہیں اسی کڑی میں شرم کلیانڈ بورڈ کے عدیقش اور راجی منتری سنیل بھرالا اور پردیش عدیقش سوطنطر دیو سنگھ شہر آئے ایک طرف جہاں سنیل بھرالا نے پلاسٹک مکت شہر کی محیم چھیڑتے ہوئے سرسائیہ گھاٹ پر صفائی کرمیوں کا سممان کیا تو وہیں دوسری طرف لاشپت بھوان استحت ایک گیسٹ ہاؤس میں کارکرم کر پردیش عدیقش سوطنطر دیو سنگھ نے دیویانگوں کا سممان کیا بھارتی جنتہ پارڈی کے کچھ نیتاؤں نے کئی دیویانگ بچوں کو گود بھی لیا کلیان پر ویدان سباک شیطر کی ویدھائیق نیلی ما کٹیار کو حالی میں راجمنطری بنائے جانے کے اپلکش میں کلیان پر ویدان سباکی جنتہ کی اور سے ان کا بھوی سواگت کیا گیا گردیوٹا کے استحت ایک ہال میں علاقائی جنتہ اور بھاج پائیوں نے کارکرم کیا اس کارکرم کے دوران نیلی ما کٹیار کوئی کیاون کیلو کی مالہ اور پشپ ورشہ سے سمانت کیا گیا آئیو جگو نے کہا کہ نیلی ما نے اپنے ویدھائیق کے کارکال میں کشیطر کا بہت وکاس کروایا ہے ان کی راجمنطری بننے کے بعد استھانی لوگوں کے امید اب ان سے اور زیادہ ہو گئی ہے اور پورا وشواس ہے کہ راجمنطری ان کے وشواس پر خری اتریں گی آپ کھڑے ہوگا رہے ہیں کیا خط کیا ہے میں اس کارکرم کا سنوڑ گیا آج کیا کارکرم کر رہے ہیں آج آج مانیہ نیلما کٹیار اچھ سکھائیون پرویبنٹی راجمنطری اٹھا پیجے ساچھا میں امیت کیا ہے ان کا آج ابنینمی سنوڑ نیلما جی کا سواگت کا ابنینمال کا کارکرم ہے کلیانپور ویدان سب اچھیتر کے سبھی کارکرسٹا جنتہ کی طرف سے ان کا ابنینمال کا کارکرم ہے مدی سرکار نے بدوار کو ریل کرنچاریوں کو اٹھتر دنوں کا بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ کلیانپور سرکار نے ایس سیگریٹ کو پوری طرح سے بین کر دیا مدی کیبنٹ نے کئی اہم فیصلے لیے کلیانپور سرکار کے فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے کلیانپور پرکاش جاولیکر نے کہا کہ اس بار ریلوے کے گیارہ لاکھ باون ہزار کرمچاریوں کو اٹھتر دن کا بونس دیا جائے گا اس پر ریلوے کو دو ہزار چوبیس کرونڈ روپے کا خرچ آئے گا کلیانپور پرکاش جاولیکر نے کہا کہ پچھلے چھ سالوں سے لگاتار ریلوے کرمچاریوں کو کلیانپور سرکار بونس دیتی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کلیانپور سرکار کا یہ فیصلہ ریل کرمچاریوں کو پروڈکٹیوٹی ریوارڈ ہے اس کے ساتھ ہی موڈی کیبنٹ نے ایس سیگریٹ پر بین لگا دیا ہے بھارت میں ایس سیگریٹ اب پوری طرح سے پرتبندیت ہوگا کلیانپور سرکار نے کہا کہ ایس سیگریٹ پر بین کا مطلب اس کے اتپادن آیات نریہ ٹرانسپورٹ بکری ویتران اور ویگیاپن پر پونڈ پرتبند ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کے نئے فیصلے سے ایس سیگریٹ کے ذریعے دھوم رپان سیکھ رہے یو آؤں پر لگام لگے گی سیگریٹ پر بین کا مطلب جالون میں اپنے دو دیسی دورے پر راجی منتری نیلیمہ کٹیار نے باڑ گرست علاقوں کا دورہ کیا جہاں یمنا کا جلستر بڑھنے کی وجہ سے درجنوں گاؤں جل مگن ہو گئے تھے یمنا ندی خطرے کے نشان سے تین میٹر اوپر بے رہی ہے جس کی وجہ سے قریب ساٹھ سے ادھی گاؤں باڑ سے پرباوت ہیں ان باڑ پرباوت علاقوں کا راجی منتری نے دورہ کیا اور گاؤں کے لوگوں سے مل کر ان کو پرشاسن کی طرف سے ہر سنبھوں مدد کا بھروسہ دلایا اور ساتھی ایس ڈی ایم کو نردیش دیئے کہ باڑ میں فسے لوگوں کو سرکشی جگہوں پر پہنچایا جائے اور ان کے خانے پینے کا انتظام بھی کیا جائے بعد ساپاہ چھوک میں چھوک میں جائے کہ کہ ڈی ایس ڈی ایس بھی کیا جائے گاؤں جائے ایس بابنے کو ٹھنیں بھی کیا جائے جائے گا دیا نیوی ڈی ایس بابنے کے لیے موسیقی 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 کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں فلمی سٹائل میں کار میں چلی گولی گولی چلنے کے بعد اپراد ہی موقع سے ہوئے فرار پولیس چوکی سے چند قدم پر ہوئی گھٹنا پیڑے سندرم کی بال بال بچی جان کار کے شیشے و باڈی میں گولیوں کے نشان پوری گھٹناک شیطر میں لگے سی سی ٹی وی میں ہوئی قید کلیان پور تھانک شیطر کے آواز وکاس کا ہے ماملہ اس وقت کی بڑی خبر کانپور سے اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لئے ہمارے سہی ہوگی اینیل سینی جھول گیا ہمارے ساتھ جی اینیل کیا ہے پوری جانکاری جی بلکل آپ کو بتا دوں گھٹناک شیطر کے آواز وکاس چوکی کے پاس کی ہے یہاں دیر رات بابنگو نے پارشتوں پر تاوہ پول سائل کر دی لیکن پارشت کار میں تے جو گولیاں تھی انہی کار میں لگی پارشت نے کسی طرح بھاگ کر اس دکان میں چھپ کر اپنی جان بچائی اور فون نمبر ڈیال کر کے پلیس کو سوچینہ دی موقع پر تاہلوں کا فورس اور کئی راگیر وہاں پر پہنچے اور جو فائرنگ کر رہے تھے ان کو دولائے تو وہ فائرنگ کرتے ہوئے باہنیت لیکس ساوہ پول فائرنگ سے جو ہے وہاں پر اپرا پتری کا مال بن گیا ہے وہی تحریر کے آدھار پر پلیس نے مقدمہ پنجکرت کر دیا ہے علیہ لکھر کانون ویوستہ کی بات کی جا رہی ہے لیکن کئی نہ کئی ڈر جو ہے پرادھیوں کے من سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ کلیان پور تھانے کے اگر بات کریں تو لگاتار اے ڈی جی سے لے کر آئی جی تک یہاں پر سکتی دکھا چکے ہیں لیکن فیلال لگام نہیں لگتی دکھ رہی کیا کچھ کہنا ہے فیلال اس معاملے میں جی بلکل آپ کو کہنا بلکل صحیح ہے کئی بار آئی جی ایس ایس پی دوارہ میرچن کیا گیا ہے اور لگاتار کلیان پور تھانے تھانے پر جو پہ گلے تو اس میں لگاتار آئی جی اگر آدھکاریوں کو پکا پہ رہتا ہے کہ یہاں پر آفراد چرم پر رہتا ہے یہاں پر آفراد چرم پر رہتا ہے یہاں پر آفرادیوں کے حافلے اس قدر پر لگتا ہے کہ وہ تھانے چھوکی کے پاک درناو کو انجام کرتے لے جاتا ہے لیکن آدھکاریوں کے آدھے کے بعد جو پولیس کے کلیان پرگی اس کی ہیلہ حوالی سے چلتے ہیں یہاں پر آئی جن گھٹمائی ہوتی ہیں ساورپول لوٹ ہو رہی ہیں جو پیڑیت ہے جس کا نام آ رہا ہے سندرم جز پیڑیت ہے ان کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر جی بالکل آپ کو اتا دوں پیڑیت نے گھٹنا کے سمند میں کچھ بھجرنگل کے کار کرتاؤں کے اوپر آرکھ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی سیٹیو پوٹیج میں گھٹنا بھی ٹیٹ ہو گئی ہے اور کچھ اپرادیوں کی جو فوتوں وہ پاک نہیں ہو پا رہی ہیں جس کا رہا ہے وہ پہچان نہیں پا رہے لیسن پیڑنگل کے کار کرتاؤں سے ان کا جھڑا چلتا ہے جن پر انہوں نے آروپ لگایا ہے انہوں نے پھانے میں سہیر دیا سلسل نے مغدمہ پنجی کرت کر آرکھوں کی در پکڑنے بھی چھٹ گئی ہے جیرل سینی جانکاری دینے کے لئے شکریہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو کانپور سے دے رہے ہیں جہاں پر فلمی سٹائل میں کار میں چلی گولی گولی چلانے کے بعد اپرادی موقع سے ہوئے فرار پولس چوکی سے چند قدم پر ہوئی یہ گھٹنا پیڑیت سندرم کی بال بال بچی جان کار کے شیشے وہ باڈی میں گولیوں کے لگے نشان پوری گھٹنا شیطر میں لگے سی سی ٹی وی محقید گھٹنا کلیانپور کے آواز وکاس کی بڑھتے ہیں انہیں خبروں کی اور کانپور کے لکشمی پتھ سنگھانیہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں دو ڈاکٹرز ایوم کرنچاریوں پر درج ایف آئی آر کے معاملے میں پولیس اب اس کی ریپورٹ سی ایم او کو سوپنے والی ہے جہاں سی ایم او کی جانچ کے بعد ہی سچائی کا پتہ لگے گا وہیں اس معاملے میں کارڈیولوجی کے ندیشک ڈاکٹر وینے کرشنن نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول کا علاج جو کی اس کی ضرورت تھی اسے دیا گیا اور علاج میں کوئی کوتہ ہی نہیں بڑھتی گئی ہے جو الزام پریجنوں کے طرف سے لگا ہے وہ پوری طرح سے نرادھار ہے اور اس کے لیے جانچ بھی کرائی جا رہی ہے ابھی اس معاملے کے بارے میں پوری جانکاری ہمارے اس طرح سے پرابت کی جا رہی ہے پرن تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سنستان میں جو بھی روگیوں کو علاج کیا جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ اخبار میں خوار آئی کی اس کو اس ٹینٹ لگایا گیا اس ٹینٹ میں کلاؤڈ جن گیا تو کلاؤڈ ڈیزارو کرنے انجیکشن لگایا گیا اس انجیکشن ہوا اس کو برین ہمریج ہوا اس کا اس کی مرتی ہوئی تو یہ سب انٹرنیشنل گائیڈ لائنز میں دیا ہوا ہے ہر مریض کا علاج کیا جا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مریض کا علاج سفل ہی ہو مرتی ہو جو ہے اس کے روک کے کاراں ہوتی ہے علاج کا بھرسک پریانس ضرور کیا جاتا ہے پر انہیں تو ہر مریض کو بچا جانا سمبون ہی ہوتا ہے لیکن رشتہ دارا لوگ جو ہیں وہ بھاوہ ویش میاں بیس بقیار کاروائی کرتے ہیں اور اس طرح کاروائی ان کے دولہ کیا جاہز ہے کیونکہ ان کو بھاوہ ویش میاں نی کے بعد صحیح کرتے ہیں اور یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے اس پار خبر جاری ہیں مہینے کے ان دنوں میں کمزوری آ جاتی ہے ہے نا بیدینات سندری سکھے کیونکہ مزبوط ناری کبھی نہ ہاری کہیں آپ کے موکہ چھالا کینسر تو نہیں کہیں آپ کے اسطن کی گانٹ کینسر تو نہیں یونی سے صفے پانی کہیں کینسر کا نشان تو نہیں شریر کے کسی بھی پرکار کے کینسر کا سمپونڈ علاج آج ہی دکھائیں کینسر وشیش شگی ڈاکٹر عرن پرکاش دوے دکھو دھنوان تری سوپر سپیشلٹی ہاؤسپیٹل نوبستہ چاہ رہا کانٹیکٹ نمبر 8319100157 مجھے پریانکا جیسا ہے سچان چاہیے کھنے اور مزبوط اکاراز بی دینات اصلی آئر ویت کا چمتکار بی دینات مہا بھنڈ راج تیل بی دینات اسی کا جیتا جاگتا اودہرن ہے ہمارے شہر کی شان میس نینسی ہانڈا وہ انڈر ورلڈ کنگ دی سوزا کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو آج شام کو ہم نے ایک پارٹی ہوتی اس پارٹی میں تمہیں آم نینسی نے ویرات نام کے ایک لڑکے سے شادی کن لیے اس مقابلے کے لیے ہمارے پاس نینسی کے علاوہ اور کوئی خلڑی نہیں ہے ٹکھے ڈان ڈی سوزا آج اپنی ہی موت مارا گیا پولیس پتہ لگا رہی ہے مارا گیا شخص ڈان ڈی سوزا ہی ہے یا نہیں میں تیرے پاس ہوں تو میرے پاس ہے ایکسرسائز کے لیے چاہیے سٹیمینا اینرڈی اور اس کا سیکرٹ ہے ایکس فیکٹر بیدینات کا بیٹا ایکس گولڈ ہر طرح کی اینرڈی اور سٹیمینا کا ایکس فیکٹر نیوٹرالا سویا چانگ اس میں ہے 52% تھاکٹ پروٹین جو 15 کٹوری لال یا 16 اڈو یا 17 دودھ کے گلاس کے برابر ہے نیوٹرالا ہیلڈی رہنا سیمپل ہے مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورین کورت این اوپن ایر کا خوشنما ماہول فولی ایر کنڈیشن بہترین سرویس انڈیا مگلائی چائنیز اور کونٹینینٹل فور پرپیرڈ بائی ویلڈ ٹرین شیف آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار خدمت ریسٹورین گرانگیت ہوتیل دمال کانپور ماما بہت بہت ایوی ہے دودھ انڈا ڈال سب دیتی ہوں پر طاقت پھر بھی نہیں صرف یہ سب کافی نہیں ہے اسے روز دے ڈھاکڑ پروٹین وہ کس میں ہے ہتھنی کے دودھ میں ہے شتر مرک کے انڈے میں کس کی سنوں نیوٹرالا سویا چنکس کی سن اس میں ہے 52% ڈھاکڑ پروٹین جو پندرہ کٹوری ڈال یا سولہ ڈڈ یا سترہ ڈھوڑ کے ڈلاس کے برابر ہے ہیلڈی رہنا سیمپل ہے شہر میں پہلی بار تین دھماکے ایک سات ٹریپل سیلز کیم اپ ٹو سیسٹی ٹو پرسن آف ٹریڈ اگن ساریز شہر میں پہلی بار سیلز کیم کے ساتھ دوسری سیلز کیم کا لاب اٹھائیے ابھی بات یہی ختم نہیں ہوئی ہے پرتیک پانچ ہزار کی خرید پر ایک ڈونر کا بینٹ شر جس کی ایم آر بی 630 روپے پائیں پلکل موفت جلدی آئیں جلدی پائیں اس کی آویدھی بہت لیمیٹیٹ ہے شریڈ اگن ساریز درشن پورو ایوام تلک نگر کانپور مانورنجان ماتر 176 روپے جی آہ 10 نیٹورکز لائیا ہے اپنے بھوکتاؤں کے لیے ایک نیا پلان جس میں آپ کو ملیں گے 136 چینل وہ بھی ماتر 176 روپے پرتیمہ میں اس میں آپ دیکھ سکیں گے 100 فری ٹو ایر چینلز اور 36 بے چینلز جیسے آس تک جوم سی این بی سی آواج موویز اوکن سونی مکس سٹار سپورٹس فرسٹ سٹار اسو موویز جی سلام اور بھی بہت سے بے چینلز تو دیر کس بات کی آج ہی اپنے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ان ناؤں سے من ناؤں سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں کرن سے چپک کر دمپتی کی ہوئی دردناک موت سوخیت میں پھول توڑنے گئے تھے پتی پتنی ٹوٹی پڑی لائن کی چپیٹ میں آنے سے ہوئی موت بجلی ویباک کی راپروہی آئی سامنے فالٹی اتار ٹوٹنے کے بعد بھی بند نہیں کی جاتی یا پورتی اجگین دھانک شیطر کا ہے ماملہ اس وقت کی بڑی خبر ان ناؤں سے اور اس کبر پر پر دیکھ جانگاری کے لئے ہمارے سیوگی آشتوش جلگا ہمارے ساتھ جی آشتوش کیا ہے پوری جانگاری اس گھٹنا کے بارے میں جی آشتوش ہلو یہ آپ کو بتا دے کہ یہ آج سبھے کا بہت ہی دردناک حافتہ ہے بجلی ویباک کی ناپروہیز چھوٹے چھوٹے بچے پریوار کے احنات ہو گئے آپ کو بتائیں آج اگرین کا تو کتوالی خیت کے مددو خیرہ گاؤں کا معاملہ ہے جہاں گاؤں کے بار خیت پر پھولوں کی خیتی کرنے والے پتی پتنی سبھے پھول توڑنے کے لیے کیت پہ گئے تھے جہاں کیت کے اوپر سے گجری ہلٹی لائن تاتار رات میں ٹوٹ کے چھوٹ گیا ہوگا سوہرے یہ سمیں پتی پتنی وہاں پہنچے دونوں لوگ کرنگ کی چپیڑ میں آگئے کرنگ کی چپیڑ میں آنے سے بھولی تنہ چھولت گئے آنم خاند میں ہم کو نواب دنسی اسی لے جایا گیا بھولٹ یا تاتار ٹوٹنے کے بعد بھی آپورتی لگتار چلتی رہی بادیت نہیں ہوئی کیا کچھ کہنا فیلار اس بارے میں بجلی ویبھاگ کی ادھکاریوں آپ کو بتانے بجلی ویبھاگ لا پروائی ہمیتہ ہی آتی ہے سامنے آتی ہے کھل کے سامنے آتی ہے اول کو فائلس سوٹنا پر بجلی ویبھاگ کی ادھکاریوں تلے کے چنچاریوں تک کے تیو جی نمبر نہیں ہوتے ہیں کہ اگر گامیل کوئی سوٹنا دینا چاہے تو وہ سوٹنا دے دے اور اس کے علاوہ اگر سوٹنا پہنچ بھی جاتے تو اس پر بھی کاروائی عمل پر نہیں آتی ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے خاص طور سے گامیل شتروں میں اس کو لے کر گامیلوں کو جال اور مال دونوں کا نقصان ہوتا رہتا ہے آج جس طرح سے یہ ہیڈر بیدارہ گھٹنا گروہوار کو سوہے سوہے گھٹی ہے یہ اپنے آپ میں بہت دردنا گھٹنا ہے لیکن اس سے پہلے بھی اپریل اور مائی کے سمعے میں جس سمعے پہ گہوں کے کٹان ہوتا ہے اس سمعے بیدری وارک کی لاپروائی اس سمعے میں جس میں کسانوں کی جو ہے پوری کی پوری جاؤ فصل جل کے کھاک ہو جاتی اور بیواغ مان رہتا ہے جی جی آشتوش کئی نہ کئی یہ بہت بڑی خامی ہے کیونکہ ارجہ منطری کے گھر بات کریں شیکان شرمہ جی کے گھر بات کریں تو وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہم ویوستہیں درست کر رہے ہیں لیکن کئی نہ کئی بجلی بھی بھاگ کے جو کرمچاری ہیں جو عدکاری ہیں ان کے کان میں جو تک نہیں رہتی فیلحال ابھی آگے کیا کاروائی کی جاری اس گھٹنا کو لے کر جی آپ کو بتا دیں ابھی فیلال اس گھٹنا کے بات سے حکم مت گیا ہے ابھی نواب کنج سی ایسی پر سوہوں کو کیا جارہا ہے بلاک پرومو آرون سنگھ موقعہ پہ پہنچے ہیں دیرج بندہ رہے ہیں کتوالی پولی اجگین کتوال اجیرات سرما ساہی آلہ عدکاری بھی موقعہ پہ پہنچے ہیں اور پریوار کو ڈھانڈر بندہ رہے ہیں فیلال ابھی پولیس دونوں سوہوں کو اپنے قبضے میں لے کر پتی پتنی کے سبوں کو قبضے میں لے کر بلاسپتال بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے جی اجیرات جانکاری دینے کے لئے شکریہ اس وقت کے بڑی خبر ہم آپ کو ناؤں سے دے رہے ہیں جہاں پر کرنٹ سے چپک کر ایک دمپتی کی دردناک موت ہو گئی ہے صبح خیت میں پھول توڑنے گئے تھے پتی پتنی ٹوٹی پڑی الٹی لائن کی چپیٹ میں آنے سے ہوئی دونوں کی موت بجلے بھاک کی لاپروہی آئی سامنے فالٹ یا تار ٹوٹنے کے بعد بھی بند نہیں کی جاتی ہے اپورتی اجگہ انتہانک شیطر کے مددو کھیڑا کی ہے گھٹنا بڑتے ہیں انہ خبروں کی اور سرن کارڈیئرس سے پراتھمی کپ چار سے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے جس کے لئے سی پی آر کی ٹریننگ دے کر ایسے معاملوں میں مریضوں کو بچائے جا سکتا ہے یہ باتیں کارڈیلوجی کے ندیشک ڈاکٹر وینیک کرشنن نے کہی انہوں نے کہا کہ اس کے لئے اٹھائیس ستمبر کو وشوہدہ دیوس کی پورو سندھیا پر کارکرم کا یوجن کیا جائے گا جہاں ممبئی سے آئے وششک کے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کو سی پی آر کی ٹریننگ دیں گے اس کے انترگت بتایا گیا ہے کہ کیسے کسی کو ہارڈ ٹیک پڑھنے پر اسے کچھ بیسک ٹیکنک سے بچایا جا سکتا ہے وہاں انہوں نے بتایا کہ 29 ستمبر کو ککشا چھے سے لے کر باروی تک کے چھاتر چھاتراؤں کو ٹریننگ دی جائے گی ورڈ ہارڈ ڈے کی پور سندھیہ پر یعنی کے 28 تاریخ کو دن میں سالے بارہ بھی جیسے لے کر اور دو بے تک ڈیرو دھنٹے کا ایک کارکرم اپنی سنستان میں کر رہے ہیں جس میں کی جو ہمارے سنستان کے ٹیکنیشنز ہیں کمچالی ہیں نرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں سبھی لوگوں کو آڈیٹوریم میں اس کی ٹریننگ دی جائے گی اور اس وقت کے نیوز بلٹن نے فیلال اتنا ہی مجھے دیجئے جازت باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جی امڈی نیوز نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جی شکرم